شفیق الرحمن علوی اسلامیک سکالر قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین اور انہوں نے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے کہہ دیجئے بلکہ ملت ابراہیم کی پیروی کرنا اس کی اتباع کرنا جو یک طرفہ تھا یہ اصل ہدایت ہے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا یہودو نصارہ کی خوش فہمی یہ تھی کہ جو شخص یہودی یا عیسائی ہو جائے تو وہ فلا پا جائے گا وہ ہدایت پر ہوگا یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہدایت کا انحصار وہ یہودیت یا عیسائیت پر ہے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک شخص نے کہا کہ آپ یہودی یا عیسائی ہو جائیں تو آپ ہدایت پا جائیں گے تو اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ بلکہ ملت ابراہیم جو ہے وہ اصل ہدایت ہے وہ یک طرفے تھے ہر کسی کو چھوڑ کر ہر قسم کی باتوں کو ہر قسم کے مسائل کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ والے تھے اللہ کے حکم کے مطابق چلنے والے تھے وہ مشرقوں میں سے نہیں تھے تو یہ بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہودو نصارہ کو یہ بات بتلانی کہ تم تو شرق کے اندر مبتلا ہو تم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین کے حق پر ہونے کے قائل ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے وہی اصل دین ہے تو تم تو اس پر بھی نہیں ہو اصل ہدایت تو وہ ہے کیوں کہ تم شرق کرتے ہو تم اپنے احبار اور رہبان کے کہنے پر چلتے ہو ان کی بات کو مانتے ہو اور ابراہیم علیہ السلام کے بہت عرصے بعد آنے والے لوگوں کی باتوں کو تم حق سمجھتے ہو تم تو فرقوں میں بٹے ہوے ہو تو یہ سب چیزیں تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے خلاف ہیں ان کے بالکل مخالف ہیں تو پھر یہ کیسے یہودیت اور عیسائیت وہ حق ہو سکتی ہے کیسے یہ ہدایت ہو سکتی ہے عزیر علیہ السلام کو تم اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا قرار دیتے ہو اسی طرح عیسائی جو ہیں وہ تصریص کے قائل ہیں وہ تین خداوں کے قائل ہیں اس کے برقص جس کی ملت کے تم حق ہونے کا دعویٰ کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام وہ تو یک طرفہ تھا وہ تو ایک اللہ کو ماننے والا تھا وہ تو مشرق تھا ہی نہیں تو یہ ان کے جو بات تھی کہ یہودیت اور عیسائیت ہی اصل دین ہے اس کا رد کیا اللہ تعالی نے تو افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمیں ملتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے تو اس کے مقابلے میں وہ اپنے بزرگوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدتوں بعد آنے والے جو لوگ ہیں جو انسان ہیں ان کی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی کی بات قرآن مجید کی آیات کے مقابلے میں پیش کر کے کہتے ہیں کہ یہ اصل حق ہے ان کی بات ماننا لازم اور ضروری ہے اور ان کی بات کے جو بات خیراف ہو اس کو چھوڑ دیا جائے گا اگرچہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان لوگوں کی بات کا ماننا بلکل درست ہے اور لازم ہے تو افسوس کی بات ہے یہ کہ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی بات اور انبیاء کی بات ہے اور دوسری طرف جس طرح یہودی اور عیسائی اپنے احبار و رہبان کی بات کو اس کے مقابلے میں پیش کرتے تھے کہ یہ حق ہے ہمارے معاشرے میں بھی یہ بات چل پڑی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان اس بات پر صادق آتا ہے کہ تم ضرور بزرور اہلِ کتاب یہود و نصارہ بنی اسرائیل کے نقشہ قدم پر چلو گے اور اگر ان میں سے کوئی سانڈے کے بل کے اندر گسا ہے تو تم میں سے بھی جو ہے ایسے شخص ایسے لوگ ہوں گے جو ان کے پیچھے جا کر گسیں گے تو میرے محترم بھائیو اصل حق اصل ہدایت وہ دینِ اسلام ہے اور یہی دینِ اسلام وہ تمام کے تمام انبیاء کی دعوت ہے اور اصل چیز جس پر تمام انبیاء خود بھی قائم تھے جس پر انہوں نے اپنی امت کو دعوت دی جس چیز کی وہ توحید کی دعوت ہے اس کے علاوہ مختلف ادوار میں ہر نبی کے اپنی قوم کے لیے احکامات وہ مختلف ہو سکتے ہیں لیکن انبیاء کے اندر جو ایک چیز مشترک ہے جس کے مطالق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام کے تمام انبیاء آپس میں بھائی ہیں اور ان کا دین ایک ہے تو وہ دین سب کا دینِ اسلام ہے اور ان کی جو ایک دعوت ہے وہ توحید کی دعوت ہے لہذا جو اس پر قائم ہوگا یک طرفہ ہو کر ہر چیز کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت بھی کرے گا ایک اللہ کی بات کو بھی حق اور سچ مانے گا ایک اللہ کی بات کو درست سمجھے گا اسی کو ہدایت سمجھے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور گمراہی سے بچائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ